اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستانی فلموں کی مقبول ترین اداکارہ اور باکس آفیس کی کامیاب فلمی ہیروین نیلی آج کل کس شہر اور کس علاقے میں روپ ورش ہو کر گمنام زندگی گزار رہی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے این اروج پر نیلی کو فلم نرسی چھوڑنا پڑی آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ دلچسپ معلوماتی پروگرام سے لطف اندوز ہو پائیں ناظرین فلم انڈسٹری میں ایسی کامیاب فلمی ہیروینز کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے اپنے اروج کے دور میں ہی روشنیوں کی دنیا کو چھوڑ کر اپنی ایک ایسی دنیا بسائی جہاں تک رسائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ہداکارہ نیلی کی فلم انڈسٹری میں انٹری 1986 کے دوران ہوئی جب اس کی پہلی فلم آخری جنگ ریلیز ہوئی اس فلم نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے کئی بڑی جبلیوں کا عزاز اپنے نام کیا آخری جنگ مشہور زمانہ ہدایتکار یونس ملک کی وہ فلم ہے جو انہوں نے اداکارہ انجمن کے ساتھ اپنے شدید اختلافات کے بعد بنائی انہوں نے اس فلم سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ بیسی اداکاروں کو فلم سکرین کی ہیروین بنائیں گے جو انجمن کو گزرے وقت کی کہانی بنا دے گی اس فلم میں یونس ملک نے نیلی اور نادرہ کی شکل میں دو نئی اداکارہوں پر انحصار کرتے ہوئے نئی لڑکیوں کو متعرف کروایا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں اداکارہیں بہت مختصر مدت کے دوران ہی فلموں کی ضرورت بن کر سامنے آئیں اور انہوں نے پنجابی فلموں کی سپرسٹار انجمن کے سر سے فلموں کا بوجھ بھی بہت حد تک کم کر کے رکھ دیا نیلی کا اصل نام نیلو فر تھا اور اسے نیلی کے نام سے ہیدر آباد سے لاہور لا کر اکسو آہنگ کی دنیا میں سٹینڈ کیا گیا اس فلم میں نیلی نے امدہ اداکاری کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ خود کو ایک باصلاحیت ڈانسر بھی ثابت کیا آخری جنگ میں نیلی پر جو دو گانے پکچرائز کیے گئے وہ دونوں ہی بہت زیادہ مقبول ہوئے اس طرح نیلی کو صفے اول کی ہیروین بننے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا سمارٹ اور خوبصورت نیلی نے جلد ہی اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ایک بہت اچھی اداکارہ بھی ثابت کیا یہی وجہ تھی کہ فلم انڈسٹری کے تمام ہی بڑے ہدایتکاروں نے نیلی کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شنو کیا اور یوں نیلی کو بھی بہت کم وقت میں سپرسٹار ہیروین کا درجہ حاصل ہوا جہاں تک نیلی کے ساتھ جوڑے جانے والے سکینڈلز کا تعلق ہے تو اس کا نام بھی بہت سی فلمی شخصیات کے ساتھ لیا جاتا رہا مگر اس کے جس سکینڈل نے سب سے زیادہ شورت حاصل کی وہ جعوید شیخ کے ساتھ رہا نیلی اور جعوید شیخ کی کیمسٹری بھی فلموں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی رہی اور وہ ایک دوسرے کی شراخت بھی بنتے چلے گئے ان کی دوستی کو شادی کے حوالے سے بھی بہت ڈسکس کیا جاتا رہا مگر جعوید شیخ کے ساتھ شادی نیلی کا ایسا خواب تھا جو اس کی سرطور کوشش کے باوجود بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ان دونوں کی دوستی اور تعلقات اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نیلی کے مالی معاملات کو جعوید شیخ ہی لک آفٹر کرنے لگے بتایا جاتا ہے کہ جعوید شیخ نے نیلی کو لے کر جو ذاتی فلمیں بنائیں ان پر سارا سرمایہ بھی نیلی کا ہی لگایا گیا تھا مگر ان فلموں سے حاصل ہونے والی آمدن نیلی کے حصے میں نہیں آئی مشکل چیف صاحب اور یس باس ایسی ہی فلمیں ہیں جو باکس آفیس پر کامیابی کے ساتھ زیر نمائش رہی اور ان فلموں سے اچھا خاصا سرمایہ بھی جعوید شیخ نے سمیٹا مگر نیلی کو یہی بتایا جاتا رہا کہ ان فلموں نے صرف اپنی لاغت ہی پوری کی ہے نیلی کا شادی کے لیے اسرار بڑھتا جا رہا تھا مگر جعوید شیخ اس تعلق کو کسی رشتے میں باندھنے کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا نیلی نے یہاں معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اپنی اسی دنیا میں واپسی کا فیصلہ کر لیا جہاں وہ جعوید شیخ کے بغیر زندگی گزار رہی تھی نیلی نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جعوید شیخ کی نظر صرف اس کے پیسے پر ہے دیر ہی سے صحیح مگر اب میں اس شخص کو پہچان چکی ہوں نیلی نے جو سوچا ویسا ہی کیا اس نے اپنی فلموں کو مکمل کروانے کے بعد اس کے پاس جو بھی بچا تھا اسے سمیٹ کر فلم دنیا سے کنارہ کش ہو گئی کئی برس تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ نیلی پاکستان ہے یا بیرون ملک چلی گئی ہے اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو کہاں ہے پہت طویل جدو جہد کے بعد معلوم ہوا ہے کہ نیلی لاہور ہی میں مقیم ہے اور وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں اپنی ذاتی کوٹھی میں رہیش پذیر ہے نیلی نے فلمی شخصیات اور میڈیا سے بھی ہر قسم کا تعلق ختم کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سینئر فلمی ساتھیوں کی سفارش پر بھی میڈیا کو انٹرویو دینا تو بہت دور ملاقات سے بھی انکار کر دیتی ہے سینئر اداکارہ بہار بیگم نے انکشاف کیا کہ ان کی ایک سے زائد مرتبہ نیلی کے ساتھ گلبرک کی لیبرٹی مارکیٹ میں ملاقات ہوئی ہے مگر اب وہ سلام دعا سے آگے کوئی بات نہیں کرتی نیلی نے بہار بیگم کو اپنے گھر کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی دعوت کے باوجود خود بہار بیگم کے گھر آنے پر آمادہ ہوئی ناظرین نیلی کو جاوید شیخ کی جانب سے محبت کے بدلے میں بے وفائی اور لالچ کا جو تحفہ ملا اس نے نیلی کے اندر کی اس حساس عورت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ نیلی نے ایک غیر معروف شخصیت کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اب اس کی ساری توجہ اپنی فیملی پر مرکوز ہے اپنا کروڑوں روپیہ جاوید شیخ کے ہاتھوں لٹوا کر سڑک پر آ جانے والی نیلی نے شادی اور گھر بسا کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مگر فلم انڈسٹری سے اسے جس طرح دل برداشتہ ہو کر جانا پڑا وہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کے زخموں کی کسک وہ ہمیشہ محسوس کرتی رہے گی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنیں بیل آئیک آن کو پریس کر دیں جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ